محمل کا اچانک پاؤں فسلہ تھا اس نے گرنے کی ڈر سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا مگر فرش پہ گرنے کے بجائے وہ کسی کی باہوں میں تھی اس نے ایک آنکھ کا گوشہ تھوڑا سا کھول کر خود کو بچانے والے فرشتے کو دیکھا تم؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے سوالیاں انداز میں پوچھا یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دراب افندی اس کے سوال کا جواب دیتے بنا اپنا سوال داغا تمہیں اس سے مطلب اتارو مجھے نیچے مفت کا مال سمجھ کر اٹھا رکھا ہے وہ اس کے سینے پہ مکہ جرتے اسے نیچے اتارنے کے لیے بولی دراب نے اسے نیچے اتار کر دیوار کے ساتھ لگایا مفت کا نہیں اس سارے کے سارے مال پہ صرف میں حق رکھتا ہوں وہ تفصیلی نگاہوں سے اس کے سراپے کا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے آنکھ ونکیے زومانی انداز میں بولا ٹھرکی لڑکی دیکھی نہیں تو ہو گئے شروع اس نے دراب کی اپنے ارد گد رکھی دونوں بازوں کی باندھی گئی زنجیر کو توڑ کر نکلنا چاہا مگر دراب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا لوگوں کی پرائیویسی میں تانگ جھانگ کرنا اچھی بات نہیں شیرنی ذرا ہم پہ بھی رحم کریں آخر ہمارے جذبات کا قتل کر کے کون سی خوشی مل رہی ہے آپ کو وہ اس کے گال سے ناک رب کیے دلکش انداز میں بولا ہٹو پیچھے ورنہ جذبات کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی قتل کر دوں گی اس نے دراب کو خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر بے سود ہٹا لو وہ مبھم سا مسکرا کر بولا مگر ایک بھی قدم پیچھے ہٹانے کو راضی نہیں تھا دیکھو اس کے الفاظ باقی اس کے موں میں ہی رہ گئے تھے دراب نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے دوسرا کمر کے گرد لپیٹے اس کے بولتے ہوئے لبوں کو جکڑتے اس کی سانسیں روک دی تھی وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شدتہ میز انداز میں آنکھیں میچ گئی تھی مگر اس کی گرفت کام ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی محمل نے ٹانگ بینٹ کیے اس کی پیٹ میں گھٹنا مارا کہ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا جنگلی وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ہونٹو کو بازو سے رگڑ تھی اپنی عادت کے مطابق اسے ایک نئے نام سے نواز تھی تیز قدموں سے آگے بڑھی دراب کے چہرے پر مسکراہت پھیلی مگر اسے ناراض ہوئے جاتے دے کر لب اپنے آپ سمٹ گئے تب ہی اس کے فون پر میسج نوٹفیکیشن محصول ہوا تو اس نے جینز کی پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا رومینس کے لیے لان انتہائی نامناسب جگہ ہے سمسام کا میسج دیکھ کر اس پہ گھڑوں پانی پڑ گیا اس نے شرمنگی سے سار ہلاتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پسائے اوپر دیکھا جہاں سے سمسام اب پیچھے پلٹ گیا تھا لگتا ہے آج میرا بیزتی ڈے ہے پہلے وہ آشر اور اب یہ دونوں وہ زیر لب بڑ بڑایا اور اس روٹی ہوئی شیرنی کے پیچھے بھاگا اسے منانے کے لیے یہ میں نے کیا کر دیا وہ تو اب مجھ سے سخت ناراض ہوگی وہ آنکھیں بند کر کے خود کو کوسنے لگا پھر محمل کی طرف دیکھا جو اب اس کی گاڑی کے پاس کھڑی تھی وہ جلدی سے محمل کی طرف آیا محمل نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا اور تیزی سے روخ پھیر کر آنکھیں بند کر گئی اب اس کا سامنا کیسے کروں اس نے گھبرا کر سوچا تھا شیرنی دراب اس کے سامنے آیا تو وہ دوسری طرف روخ پھیر گئی دراب کو لگا وہ اس سے سخت ناراض ہو گئی ہے لیکن وہ تو اس کی جسارت کا سوچ کر شرم کے مارے اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی شیرنی میری بات تو سنو وہ مصطرف سے انداز میں منت کرتے ہوئے بولا لیکن محمل کی حمد نہیں ہوئی تھی اس کی طرف دیکھنے کی شیرنی پلیز وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تو دراب آفندی کی پریشانی بڑھنے لگی سوری دراب نے پھر کہا تو محمل کو سمجھائی وہ کیوں اسے یوں پکار رہا تھا وہ کوئی پہلا ہی شور ہوگا جو بیوی سے اپنے حق میں سے تھوڑا سا حصہ لینے پر معافی مانگ رہا ہوگا پلیز کچھ تو کہو نا غصہ ہے تو مجھ پر نکال دو لیکن مجھے معاف کر دو مجھے جو سزا دینا چاہو مجھے منظور ہے لیکن تمہاری نراز کی منظور نہیں مجھے کسی کو منانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہالی وڈ کے سٹائل وہ تو پہلے ہی نراز ہے وہ موں میں بڑھ بڑھایا بالی وڈ شاروخ خان سٹائل سینیوریٹا بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے ڈائیلوگ پہ اسے رتی بھر اثر نہیں ہوا کیا یار پھر پاکستانی نصیب اللال کے سٹائل میں مناؤں اے میں روسیا نہ کر میری جان سجنا اس سے پہلے کہ وہ عجیب و غریب بھاری آواز میں بنا سر کے مزید راگ علاپتہ شروع کرتا کہ محمل اس کی طرف مڑی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی دراب خاموش ہو گیا وہ کچھ بولی نہیں تھی لیکن دراب جان چکا تھا کہ وہ راضی ہے وہ اس کی کمر پر بازو ہمائل کرتا پر سکون انداز سے مسکرا دیا اس نے ایک بار نظر اٹھا کر سمسام کی ٹیرس میں دیکھا کہیں وہ پھر سے تو نہیں ان کا رومانٹک مومنٹ دیکھ چکا خالی ٹیرس دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اپنی شیرنی کی اس خوبی کا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا وہ شرارتی انداز سے مسکرا کر بولا کون سی؟ محمل نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے اچھمبے سے دیکھا کہ شیرنی شرمانہ بھی جانتی ہے میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم بس درانا دھمکانا ہی جانتی ہو اور تمہیں باتیں بنانی آتی ہیں وہ ناک سے کوڑے پونی ٹیل سے نکل کر شانوں پر بکرے بالوں کو پشت پر جٹک کر ادا سے بولی آتا تو اور بھی بہت کچھ ہے ابھی ڈیمو پر ہی ہوا نکل گئی پوری فلم چلاؤں گا تو گئی شیرنی وہ آنکھ ونگ کی ہسا تھا اس کے غسیلے تم تماتے ہوئے چہرے کو نظروں کے حسار میں لیے ٹھر کی وہ سر جھٹک کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو دراب چلتے ہوئے دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کی ویسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں محمل نے خشبگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ہسپٹل گیا تھا وہاں فلپ سے پتا چلا کہ تم اپنی بہن سے ملنے آئی ہو تو چلا آیا یہیں ویسے تمہارا ہزبنڈ ہوں لڑکی ذرا عدب و اعترام سے بات کر لیا کرو وہ اس کے تم کہنے پر تھوڑا سا خفا خفا سا لگ رہا تھا شادی سے پہلے سوچنا تھا نا میں تو ایسی ہی ہوں کسی کیلئے خود کو بدل نہیں سکتی وہ خردرے پن سے سینے پر ہاتھ باندے زدی انداز میں بولی تو دراب نے بینہ کچھ کہے ڈرائیونگ پر فوکس کیے نظریں سامنے ونڈو سکرین پر مزقوز رکھی لیکن آپ کے لئے بدل لوں گی سرتاج وہ اس کی خفگی کی خیال سے دراب کے غصے سے پھولے ہوئے گال پہ شرارت آمیز انداز میں اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھٹکی کاٹ کر شوخ پان سے بولی دراب نے گاڑی کی رفتہ دھیمی کی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا میں نہیں چاہتا تم میرے لئے خود کو بدلو مجھے تم جیسی ہو ویسی ہی پسند ہو بس چھوٹی سی خواہش رکھی تھی تمہارے سامنے تمہاری مرضی پوری کرو یا نہ کرو وہ ایک ہاتھ شیئرنگ پر رکھے دوسرے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے ہملاوت امیز انداز میں بولا ٹھیک ہے سرتاج سامنے دیکھ کر گھاڑی چلائیں یہ نہ ہو کل کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں ہماری خبر آئے وہ ہلکے پل کے انداز میں مسکرا کر بولتی اس کا دھیان سامنے کروانے لگی یہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ راستہ ہسپٹل کو جاتا ہے برکل ٹھیک پہچانا ہم ہسپٹل نہیں جا رہے تو پھر کہاں محمل کی لہجے میں حیرانگی کا انصر نمائی تھا اور بابا کے واپس واپس جانا ہے مجھے ہسپٹل میں فلپ ہے ان کا حیال رکھنے کے لئے واپسی پہ ہم بھی وہیں چلیں گے آج ہمارا بھی ریسپشن ہے سمسام کی طرف تو اسی لئے تمہیں مارکٹ لے جا رہا ہوں ڈریس دلانے مگر میرے پاس تو پیسے نہیں سارا سمان کریڈٹ کارڈ سب پوچھ اس مچڑنے کبزے میں کر لیا تھا شیرنی تمہارا شوہر اتنا غریب نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو دو کمپنیز کا اونر ہوں ایک تو کیا جتنے کہو گی اتنے ڈریسز کی لائن لگا دوں گا بس تم حکم کرو ہائے صدقے آپ تو بہت کیوٹ ہو سرطاج جی وہ پھر سے اس کے گال پر چھٹکی بھر کر مسکرائی میڈم جی یہ کیا بار بار چھٹکی کاٹ کر مجھ معصوم پر تشدر کیا جا رہا ہے انگلیاں سنبھالو ذرا وہ چڑ گیا تھا اس کی حرکت پر آپ اور معصوم سرطاج جی وہ تھوڑی کے نیچے مٹھی بنا کر رکھتے چہرے پر معصومیت سجائے شرارت سے بولی ابھی تھوڑی در پہلے آپ کی معصومیت کا ڈیمو دیکھ چکی ہوں بقول آپ کے ایسے میرا پیار کرنے کا انداز یہی ہے اور چاہیے کیا میرا پیار وہ ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر بولی نہیں نہیں اور نہیں چاہیے دوراب نے چہرہ پیچھے کیا محمل کی ہسی کی کھل کھلاہٹیں گاڑی میں پھیلی تھی وہ آپ کی مام نے ناشتے کیلئے کہا تھا اس نے سمسام کو نارمل تاثرات سے لیے ٹیلس سے واپس آتے دے کر شکر کا سانس لیا کہ شاید اس نے محمل کو نہیں دیکھا لیکن وہ سب دیکھ چکا تھا مگر اسے ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا گلیرخ نے اسے اس کی والدہ کی بات یاد دلانا چاہی کیا کریں گے وہاں جا کر یہی کر لیتے ہیں اس کے سپوٹ انداز میں کہنے پر وہ تھوڑی سی ڈر گئی تھی کہ سمسام اس کو لے کر بیٹھ کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا کہ اس کا یہاں سے جانے کا کوئی پلان دکھائی نہیں دے رہا تھا نہیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی اچھا بڑوں سے یاد کروا دیا روخ بابا نے کل ریسپشن کے بعد ازاد کشمیر کے لیے واپس چلے جانا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ٹائم سپنڈ کر لیتے ہیں وہ دھیمی سی مسکراہت لبوں پر سجاتے اسے مسمرائز کر گیا تھا اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنے خوبصورت مردانہ ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے اڑز گیا اور وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کمیابی بھی ہوا تھا کہ گل رخ اس کے لم سے گبراتی سر تپا رنگوں میں نہا گئی آپ مجھے رخ مت کہا کریں پلیز اپنی گبراہت کو کابو کرتے دل کی کیفیت کو اس پر آیاں ہونے کے خدشے کے پیشے نظر اس نے کب سے دل میں مچلتا سوال داغ ڈالا پھر کیا کہہ کر بلاؤں آپ ہی بتائیں جانا وہی جان لیوہ انداز تخاطب وہ شخص لفاظی میں ماہر تھا شاید وہ اس کے خوبرو نقش کسرتی جسم اس کی رنگت انداز لبو لہجہ اس کی شخصیت کا امیق جائزہ لے رہی تھی جواب میں سمسام میں دھیرہ سا مسکرانے پر اکتفا کیا تھا اوف آ پلیز شرٹ پہن لیں وہ اسے ہمیشہ کی طرح ویسٹ میں دیکھ کر گھبرائی تو سٹ پٹا کر نظریں چراتے ہوئے بولی پہنا دے سمسام نے بستر کے ایک طرف پڑی شرٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھی میں کیسے وہ بکلاتی ہوئی ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی اسے بکلاتے ہوئے دیکھ کر وہ محضوظ ہوا تھا پھر شرٹ پہن کر اس کے ہاتھ اپنی شرٹ پر رکھ دیئے بٹن تو بند کر ہی سکتی ہے نا وہ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا تو گلے رخ نے پلکیں جبکر اسے دیکھا پھر بٹن پر اپنے ہاتھ رکھ کر ایک ایک کر کے انہیں بند کرنے لگی سمسام اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بخوبی محسوس کر رہا تھا لبوں پہ امڑتی امڑنے والی مسکراہٹ کو لبوں میں ہی دبا گیا چلیں جانا اس نے دلکش انداز میں کہتے ہوئے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو گلے رخ نے نچلا لب دانتوں تنے دبایا اور اپنا نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر دھر دیا وہ دونوں ایک ساتھ گردیزی ہاؤس ناشتے کے لیے چلے گئے آشیر اب آ بھی چکو ہوتل میں سب مہمان آ چکے پہن چکے ہوں گے اور تم ہو کے تمہاری تیاریاں ہی مکمل نہیں ہو رہی تم نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی تیاری میں فیضہ لونج میں کھڑی ہوئی انچی آواز میں کہہ رہی تھی ماں جی اپنی بھتی جی کو بیجیں اوپر تیاری میں میری مدد کروائے آشیر نے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز لگائی حد ہے آشیر وہ کیسے آئے گی ساڑی پہنکار رکھی ہے اس نے اس نے پالر سے تیار ہو کر آئی ہے نیچے ہے میرے پاس تم دو منٹ لگاؤ اور نیچے آؤ انہوں نے دمکی امیز آواز میں کہا پھر میں بھی نہیں آ رہا اس نے بھی دمکی دی کوئی حال نہیں اس لڑکے کا شروع سے ہی ایسا زدی اور نخریلہ ہے جو بیٹا دیکھو کیا کہتا ہے ذرا جلدی اسے لانا اپنے ساتھ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں فیزا نے لاؤنج میں لگے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں کہا جی پھپو وہ دھیرے سے اسواعت میں سر ہلاتے ہوئے ساڑی سنبھالتے ہوئے سیڑھیوں پہ قدم رکھتے اوپر کی طرف بڑھی جہاں اس کا اور آشیر کا مشترکہ کمرہ تھا دروازہ کھولا تو آشیر نے دروازے کے بیچوں بیچ استادہ اسے دیکھا سادیا بلیک اور سکن ساری میں ملبوس سکن نیچرل میک اپ میں پرم شدہ بالوں میں غزب ڈھا رہی تھی جبکہ آشیر جو آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھی رہا تھا جیسے ہی اس کی نظر سادیا پر پڑی تو اس کے نکرے نکرے ترو تازہ دلکش سراپے کو دیکھ کر وہ وہیں تھمسا گیا اور پھر بڑی فرصت سے اس کو تکنے لگا اس کے بال بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھے جو اس کی کمر پر بکھ رہے ہوئے تھے یہ کلر اس کی گوری رنگت پر بہت زیادہ جچ رہا تھا وہ ایسے ہی مبہوط سا برش ڈریسر پر رکھتے ہوئے ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے بالکل پاس پہنچ گیا وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی اسے الگ ہی تیوروں سے اپنی طرف آتے تے کر گھبرا کر یک دم باہر واپس پلٹنے لگی تھی کہ اس کی کلائی اس کے مضبوط ہاتھ میں آ گئی اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی آشر نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اس کے گرد بازو حمائل کر کے اس کو اپنے بہت قریب کر لیا اتنا زیادہ قریب کہ آشر کی گرم سانسے اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی آشر بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا وہ اسے خود سے پیچھے دھکیل گئی میرا میک اپ خراب ہو جائے گا اور آپ تو پلکل تیار ہیں جلدی نیچے آئیں فپو جان انتظار کر رہی ہیں اس نے آشر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر نکلنے کے لیے زور دیا کیا ہنی سارے موڈ کا کبھارہ کر دیا ایک شرط پر چلوں گا اس نے عبرو اچھکا کر کہا اب وہ کیا سادیا باعتماد انداز میں پیش آئی یہ اعتماد اسے آشر سے ملی محبت کے باعث آیا تھا واپس آ کر وہ مبہم سا مسکر آیا بات کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی ابھی چلیں وہ ہستے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی انہیں ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے دے کر فیضا نے دل میں ان کی بلائیں لے ڈالی اور ان کی خوشگوار زدگی کے لیے دعا کو ہوئیں ماں جو مرضی کر لے بیٹا نہیں صدرتا بیوی تو بڑے بڑوں کو صدار لیتی ہے دیکھا کیسا زن مرید نکلا ماں کے کہنے پر نہیں آیا اور بیوی کے ساتھ منٹوں میں باہر وہ سادیا کے طرف دے کر جان بوجھ کر آشر کو سنا رہی تھی آپ کی ہی بتیجی ہے آپ پر ہی جائے گی نا جیسے آپ نے میرے ڈیٹ کو زن مرید بنا کر رکھا ہے ویسے اس نے بھی بنا لیا وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا ان کی گولہ باری کا جواب اپنے انداز میں دیئے باہر نکلا جہاں ہاشر ملک پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے وہ سب بھی ہوتل کے لیے نکل گئے شیفون کی اتنی بھاری بلیک کلر کی ساڑی اس نے پہن تو لی تھی مگر اسے کیری کرنا بہت مشکل لگا کیونکہ آج پارٹی کا تھیم بلیک تھا سب نے بلیک ٹریسز میں ہی آنا تھا اس نے باہر آ کر آئینے کے سامنے ساڑی کی فال درست کی آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے پیچھے کھڑے سمسام زریز گردیزی کو دیکھا جو ابھی تک وہیں موجود تھا گلے رکھ چونگ کر پلٹی وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑا اس کے قریب آرکا وہ بت بنی ساگت کھڑی رہی وہ مبہود سا اس کے گھٹنوں کو جھولتے لمبے سلکی بالوں کو ستاشی نظروں سے دیکھتا رہ گیا آج پہلی بار اس نے گلے رکھ کے کھلے بال دیکھے تھے ورنہ وہ ہر وقت سر کو دوپٹے سے ڈھانپے رکھتی تھی اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا تھا وہ چند دمہیں اسے یوں ہی دیوانہ وارت اکتا رہا سمسام کی نظروں کی تپش اسے اپنے وجود کو جھلسا رہی تھی سمسام نے آہستگی سے اس کے چہرے پر آئی ریشمی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور مدھم سی سرگوشی کی I will die my heart ہر روپ میں میری جان نکالتی ہو اس نے تپش زدہ آواز میں اسے پکارا تھا اب میں بچارہ کہا جاؤں اس نے تھنڈی آہ بھر کر کہا گلے رخ نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا انچا لمبا قد چوڑے شانے سپید رنگت اور گرے شفاف آنکھوں میں مچلتے ہوئے جذبات وہ نظریں چرائے مڑی مگر پاؤں فال میں اٹک جانے سے وہ لڑکڑا کر گرنے کو تھی جب سمسام نے اسے تھام دیا وہ بھوکھلا کر اس کی گرف سے نکلی مگر ساری کا آنچل زمین پر جا گرا وہ ساکت رہ گئی شرم سے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی اس کے حیزل بالوں کو جھٹکے سے اس کے چہرے سے دور کیا نظریں براہ راست اس کی نظروں سے ملی تھی وہ اس کی آنکھوں کی تپش اپنی چہرے پر محسوس کر رہی تھی جیسے کیا مجال ان کی کہ یہ اس کی ملکیت کو چھویں اس نے ہولے سے اس کے گلابی گالوں کو اپنی پوروں سے چھو کر محسوس کیا موسیقی